دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے بچوں کو انشاءاللہ جو نہ کھانا کھانے دوپہر کا یہ پیاز کاٹری ہے بیگم ساتھ اچار استعمال کر لیں گے انشاءاللہ بہترین بن جائے گا اور دوپہر کا کھانا انشاءاللہ کھا لیں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بیوارز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوشیہ دے سلامتی دے دنیا اور آخد کی کامیابی اور بلائیتہ فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ ہم سب سے راضی ہو جو پیارے دنیا فانی سے جا چکے اللہ ان کی مغفر فرمائے دعا کرو جو ایسے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفر فرمائے ان کی مغفر فرمائے اور چھوٹے بڑوں کو صبر جمیل اطاع کرے صبر جمیل اطاع کرے اور دعا کرو جو ایسے بیمار ہیں کمزور ہیں اللہ انہیں صحت اندرستی شفا دے صحت اندرستی شفا دے جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد سے نوازے نیک اولاد تا فرمائے خوبصورت اچھی اولاد تا فرمائے آمین دعا کرو دعا خصوصی اللہ ان کو خوشی اور سلام دی دے اللہ راضی ہو دعا کرو کوئی غم نہ ہو کیا بنا رہی ہو یہ جناب بیمار ہوگئی ہے بہت کمزوری سی ہوگی اس کو بہت کمزوری اصل میں نے شگر کا مسئلہ ہے شگر کا اللہ خیر کرے اللہ انہیں صحت اندرستی دے گرمی بہت ہوتی ہے بے تاشا بہت گرمی ہے میرا عبقر جو ہے یہ سویا پڑا ہے اس کی دوائی ہم لائی تھے اور دوائی اس کو پھلائی ہے اب سو چکے اللہ اللہ انہیں صحت دے صحت دے تندرستی دے شفا دے اور یہ میری بیگم کی دوائی پڑی ہے اللہ انہیں صحت اندرستی شفا دے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اب وکر کی جو ہے میں دوائی لے آیا ہوں میں سٹیٹی گیا ہوتا کسی کام کے لیے تو باپسی پر آ رہا تھا تو میں جب فون پیغام ملا کہ اب وکر کو بخار بھی ہے ساسا زکام نچھو لگی ہوئی ہے اور دوسرا الٹیاں بھی ہیں پھر میں نے ڈاکٹر کو حقیقت بتا کے ان سے دوائی لیتا ہے اور صرف یہ ان کو ان کی ماں نے پھلا دی ہیں اور ان کی ماں کی جو دوائی ہے وہ یہ رہی لیکن ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے اور جسا میں درد اور بخار ہو چکا ہے اس سے چکر بھی آ رہے ہیں کمزوری ہے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت اندرستی مکمل شفا دے اللہ کی فضل سے مسجد کا کام جاری ہے یہ دیکھیں آپ تک سامنے یہ اس کا جو دہارے ہیں مستریسہ بنا رہے ہیں ما شاء اللہ خوبصورت کر کے اس کام کو مکمل کیا ہے اور باقی دعا کریں کہ مسجد کا کام جو رہتا ہے وہ ہو جائے کیونکہ جیسا ہم پیچھے بتا چکے ہیں بار بار کہ بھائی مربانی کریں اللہ کی رضا کیلئے مسجد کے کام کو مکمل کروائیں یہ سیٹ دیکھیں یہ تھوڑی سی رہی ہے یہ پلستر تو ہو جائے گی انشاءاللہ یہ باقی پلستر ہو چکی ہے اللہ کی فضل سے اور دعا کریں کہ کیونکہ اس کے ایک دروازہ یہ ہے جہاں یہ دیکھ رہے ہیں ایک دروازہ یہاں چاہیے دوسرا دروازہ جو ہے نا وہ کونے پہ اور جو ایٹے نظر آ رہی ہے یہ بھی مسجد کی ہے مسجد کی مسجد صاحب کام کر رہے ہیں دھارے شہرے بنوارے ہیں ٹھیک ہے جی اور وائش روم میں ہتے ہیں تو وائش روم میں ہونے ہونے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اس سیٹ پہ دیوار بھی دینی ہے اس سیٹ پہ دیوار بھی دینی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی فضل سے اور یہ دیکھے سامنے یہاں جو پلستر کا کام تھا وہ مکمل ہو گیا اور یہ ڈوکی پم بھی لگا ہوں میں نماز پڑھنے لگا دیکھا تو میری ٹانگ بیگم نے اٹھا لے مجھے کہتی گوش مگا کر دو گے گوش مگا کر دو گے تو پھر دوں گی ورنہ نہیں میں نے ان سے کی تھی مزاک میں نے کہا جی ہم ادھر جائیں گے ہم دعوت پہ کھا کے آ جائیں گے آپ لوگ گھو بھی بنا لینا لیکن میں نے بھائی میرا اتفاقر فون ہو آیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ چیز منگا نہیں ہے آپ نے میں نے کہا یہ سا کرو تھوڑا سا گوش لیتے آو وہ لے آیا اب گوش تو آ گیا ہے یہ دیکھیں جی گوش چکن آ گیا ہے اب آیا پڑا ہے مربانی کرا میری ٹانگ دے دو مجھے ہاں دبائی آپ روٹی کھا لو نا روٹی کھا کر دبائی لے آئیں گے اتنی زیر میں ہم بھی آ جائیں گے سنو نا بات سنو نا ہم دعوت سے ہو کے آ جاتے ہیں دعا بھی مانگ لیں آپ خنم کو نہ بنا لو ہم ادھر سے آ جائیں گے جیسے ہی آپ کھا چکی ہوں گی نا ڈاکٹر بھی آ چکا آ گا کیونکہ وہ تو مغرب کو آتا ہے نا شام کو جو سوری گروہ بجتا ہے میں اس کو یوں جو اشارہ کر رہا ہوں یہ یعنی سوری گروہ بھو جانے کا ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کی دوائی لے آئیں گے آپ میری ٹانگ مجھے دے دو آئی ہے ترے آگے ہاں جوڑ رہا ہوں ٹانگ دے دے مجھے یہ پہنے میں پہنوں گا تو جاؤں گا نا ہم آ جائیں گے وہ تو مغرب کو آئے گا ابھی تو دیکھو سوپ ہے ہاں ہاں اترے میں ہم آ جائیں گے واپسی دو دو میں پہنوں دیر ہو رہی جائیں ادھر سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ دےو بیٹا مجھے آپ اٹھا کہ دے دو کل دے 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 بسم اللہ بسم اللہ تری میرمانی میرمانی تیرا مطالبہ تا ہم نے پورا کر دی ہے تیرا مطالبہ پورا کر دی ہے اصل میں یہ اس بات پہ اڑ جانے آڑ جاتی ہے اس نے دیکھو اس طرح میرے اچھا مذاق کر لیتی ہے اپنی بات منوالتی ہیں میری اس نے یہ ٹانگیں دنوں اٹھا کے سائیڈ میں چھپا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ انہوں کو خوش رکھے میں نے کبھی ان کی بات کا برا نہیں مانتا کبھی ان کی بات کا میں نے برا مانا ہی نہیں نا تو میں اتراز کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب ہم برسی پہ جائیں گے میری نانی ہے ان کی ہے برسی سلانہ برسی ادھر جانا ہے ادھر سے ہو کے چھوٹیاں بہت ہیں چھوٹیاں بہت ہیں یہ زہر ہے جہاں چھوٹیاں تو انہیں دعا کریں کہ ہمارا کیچن کا معاملہ حال ہو اللہ خیر کرے بہت سارے مسیل ہیں کیا کیا مسیل بتائیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا بہتر کرے گا اللہ کے فضل سے میں دعوت سے تو واپس آیا لیکن جب آیا ہوں گا ہر صورتیال معلوم یہ ہوئی کہ مجھے بیٹے نے بھی نہیں بتایا کہ وہ بھی بیمار ہے دوسرا بیٹا وہ بھی بیمار پیروں پہ الرجی معلوم نہیں یہ کیوں الرجی نکل رہی ہے پیروں کے اوپر خارش الرجی ٹھیک ہے پیروں پہ الرجی میرے اوپکر اس کی دوائی لے آیا تھا یہ حقیقت بتا کے ان کی دوائی میں لے آیا تھا اب یعنی کہ بیگم کی میں دوائی لینے مانگوانی تھی صرف بیگم کی اور اسی کی بقدہ لیکن پتہ یہ چلا کہ بڑی بیٹی بھی بیمار ہے دونوں بڑے بیٹے یعنی کہ وہ بھی دونوں بیمار ہیں اور جو ہے اس وقت صرف اور صرف یعنی کہ تینوں بیٹیاں جو چھوٹی ہیں وہ اللہ کے فضل سے بچی ہوئی ہیں یعنی کہ وہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر شکر الحمدللہ باقی دونوں بیٹے بیگم میں خود تیسرا چھوٹا بیٹا آپ کو بھی الرجی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں مجھے بھی تکلیف ہے ہے بیٹا آپ کے ہاتھوں یہ پیت تو ہوتی ہے بیٹا یہ پیت جو دانے نکلتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں اس کو الرجی نہیں کہتے اس سے الرجی نہیں بولتے یہ پیت کے دانے ہوتے ہیں وہ ہیں تو بڑی بیٹی وہ بھی بیمار ہے اور میں خود بھی جبکہ بیمار ہوں لیکن میں اپنی دوائی اتنی زیادہ نہیں لے رہا میں بہت کم لے رہا ہوں اللہ خیر کرے گا اب میں نے بھائی کو بلائے ہے امی کو بلائے ہے وہ آ رہے ہیں احسان میرا بیٹا آئیے جائیں گے کیونکہ ایک بیک کے اوپر جا نہیں سکتے پھر احسان بڑے آدمی کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں گاؤں کا ایک چھوٹا سا کلینے کا ہے ویلیج کے اندر ویلیج کے اندر گاؤں کے بیٹھ میں تو وہاں پر بھی صورتہ لیے ہے کہ شاید وہاں لیڈ ہو نہ ہو معلوم نہیں ہے اللہ خیر کرے گا اللہ بہتی طرف فرمائے گا رات اندھرے کی وجہ سے میں یہ ٹارچ لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں ایک ٹارچ یہ ہے ایک ٹارچ ہماری اور ہے یہ رات کو جنے کے چلیں کوئی کام شام کرنا ہے اس ٹارچ کے ذریعے روشنی مگرہ لینے اس کو اب بند کردہ بند کردہ تاکہ ختم نہ ہو اللہ خیر کرے گا اب یہ دوائی لینے جاتے ہیں انشاءاللہ دعا کیجئے گا اللہ نے سہت اندرستی شفاہ دے سہت اندرستی شفاہ دے بھی نماز مغرب کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے میرے ابوکر کو جنہ بہت بخار اور اٹھیا آگئی اچانک اور گرمی کل بہت تھی آج بہت ہے بہت حبث شدید گرمی ہے کہ یقین جانے کہ آپ سچی بات پوچھیں اس وقت تاہلے کے ہمارے گھر میں گوبی اور چیکن پکایا تھا بیگم نے کیونکہ میں پیچھے آپ نے ویڈیو میں دیکھا اس نے میری ٹانگ اٹھا لی آپ یہ دیکھیں سالنٹ جو بچہ ہے یہاں پہ اس کو باندھ کے کھڑا کیا ہے رات کو تاکہ ہو سکتا ہے کہ صبح استعمال کی قابل ہو جائے یہ اس کو کھڑا کر دیا یہاں پہ استعمال کی قابل ہو جائے امید تو بڑی ہے ایسے ہی رکھا ہوا ہے ایسے ہی رکھا ہوا ہے یعنی کہہ رہی ہے کہ پلیٹ میں ڈال کے کیونکہ میں موقع پہ نہیں تھا پلیٹ میں رکھ کے اور اوپر سے کپڑا دے کے باندھی ہے اور تھوڑا تھوڑا سیٹوں پہ ہوا لگنے کی جگہ چھوڑ دی اس میں امید ہے صبح انشاءاللہ استعمال کی قابل ہوگا اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے دوام یاد رکھی گا بہت شکریہ اسلام علیکم